الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آل ہی وعصحاب ہی اجمعین عما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شما روشن ہوئے جلے لگے پروانے آگاز بسم اللہ سے کرتی ہوں انجام خدا جانے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہنے والوں نے یہ جلسہ منعقض کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور صورت دونوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم ملاد مناتے ہیں جلسہ کرتے ہیں چراغے کرتے ہیں لیکن صحیح صیرت کو نہیں اپناتی میرے خیال میں ہماری پستی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے چھوڑ دیے ہیں ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے سارا قرآن نبی کی صیرت بیان کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ناولوں کے لئے وقت ہے ہمارے پاس ٹی وی کے لئے وقت ہے اگر وقت نہیں تو اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے لئے وقت نہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کعبہ کے رب کی قسم جب میں نے قرآن کی تیس پاروں کو دیکھا چھ ہزار چھ سو چھاسٹ آیتوں کو دیکھا سات منزلوں کو دیکھا پانچ ہزار چالیس رکو کو دیکھا کل ایک سو چودہ سوروں کو دیکھا خدا کی قسم وہ کوئی رکو نہیں وہ کوئی آیت نہیں وہ کوئی حرف نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی جھلک نظر نہ آئے جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تائش سر پر رکھ شہنشاہ عظم ہو جائے اور ایک جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ کا شوہر کیا ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک سورج آسمان پر ہے اور دوسرا سورج میرے ہجرے میں ہے آسمان والے سورج کو دیکھو تو آنکھ کے اندھی ہو جاتی ہے میرے سورج کو دیکھو تو جنت میں جاؤ گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے محبت کرے اسے عاشق کہتے ہیں آخر میں اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور سورج دونوں سے محبت کرنے کی توفیق تفرمائیں آمین